دعا افتتاح اس دعا کا انتیاز یہ ہے کہ یہ ہمارے زمانے کے امام کی طرف سے وارد ہوئی ہے اور اس نے قاتمے پر انہوں کے حق میں دعا کی گئی ہے لہذا ہر مومن کا فرض ہے کہ اس دعا کی تلاوت کرے تاکہ امام زمانہ کے انصار و آوان میں شامل ہو سکے دعا افتتاح کا ترجمہ بنام خدا رحمان و رحیم خدایہ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما خدایہ میں اپنی توصیف کا آغاز تیری حمد سے کر رہا ہوں اور تو ہی اپنے احسان و کرم سے سیدھے راستے کی ہدایت دینے والا ہے مجھے یقین ہے کہ تو معافی اور رحمت کے موقع پر بہترین رحم کرنے والا ہے اور سزا و عقوبت کے معرض پر سخترین سزا دینے والا ہے کبریائی اور عظمت کے موقع پر تجھ سے بڑا جلال و جبروت والا کوئی نہیں ہے خدایہ تُو نے مجھے دعا اور سوال کرنے کی اجازت بھی ہے تو اب میری دعا اور میرے سوال کو سن بھی لے پھر دعا کو قبول بھی کر لے اور میری لرزشوں سے درگزر بھی فرما خدایہ کتنے ہی رنج و علم ہیں جن کو تُو نے دور کر لیا ہے اور کتنے ہی ہم و غم ہیں جن کا تُو نے ازالہ فرما لیا ہے اور کتنی ہی لرزشیں ہیں جن سے بچا لیا ہے اور کتنی ہی رحمتیں ہیں جنہیں پھیلا دیا ہے اور کتنی ہی بلاؤں کی زنجیریں ہیں جن سے رہائی عطا فرما لی ہے ساری حمد و صلی اللہ کے لیے ہے جس کی نہ کوئی زوجہ ہے نہ اولاد نہ کوئی اس کے ملک میں شریف ہے اور نہ اس کی کمزوری کا سہرہ دینے والا ہر شخص کا فرض یہ ہے کہ اس کی مکمل کبریائی کا اخرار کرے اور اس کے سامنے سر تسلیم قم کر دے ساری تعریف اللہ کے لیے ہے اس کے تمام اوصاف کے ساتھ اور تمام نعمتوں پر ساری حمد اس خدا کے لیے ہے جس کے ملک میں کوئی اس کی زدنہن ہے اور اس کے عمر میں کوئی اس سے جھگڑا کرنے والا نہن ہے ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس کے کار تقلیق میں کوئی اس کا شریف نہیں ہے اس کی عظمتوں میں کوئی اس کی شبیح بھی نہیں ہے ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس کا عمر نافذ جس کی خمد مخلوقات میں پھیلی ہوئی ہے اس کی بزرگی کے کرم کے ساتھ ضاہب ہوتی ہے اور اس کے ہاتھ اس کے اجود و عطا کے ساتھ پھلے ہوئے ہیں نہ اس کے قزانوں میں کمی واقع ہوتی ہے اور نہ اس کے قزانوں میں کسرت عطا کے بعد بھی جود و کرم کے علاوہ کسی دوسری شیع کا اضافہ ہوتا ہے وہ سب پر غالب ہے اور بہترین عطا کرنے والا ہے خدایہ میں تیرے کرم کسیر میں سے صرف تھوڑا سا سوال کر رہا ہوں اور مجھے اس کی شدت سے ضرورت ہے اور تو ہمیشہ اس سے بینیاز ہے یہ کرم میرے نصیق بہت ہوگا اگرچہ تیرے اعتبار سے بہت مقتصر ہوگا خدایہ تیری طرف سے میرے گناہوں کو معاف کر دینے اور میری قطعوں سے درگزر کرنے اور میرے ذل کو نظرانداز کر دینے اور میرے بدتری نامال کو چھپا دینے اور میرے عمدن یا غلطی سے بے شمار جرائم کو برداش کر لینے کی ادا نے مجھے لالش دلا دی ہے کہ مجھت سے اس کرم کا سوال کر رہا ہوں جس کا میں حق دار نہیں ہوں لیکن تو نے اسے اپنی مہرمانی سے عطا فرما دیا ہے اور اپنی قدرت کاملہ سے دکھلا دیا ہے اور اپنی قبولیت کے ذریعے اسے جتلا دیا ہے لہذا میں نے نہایت اتمنان سے دعا شروع کر لی ہے اور بڑے سکون کے ساتھ سوال کرنے لگا ہوں کہ نہ کسی کرہ کا خوف رہا اور نہ خطرہ بلکہ اس ناز کے ساتھ اپنے مقصد کو تیرے سامنے پیش کیا کہ اگر قبولیت میں ذرا سی تاقیر ہو گئی تو اپنے جہالت سے عطاب بھی کرنے لگا حالانکہ آئین ممکن ہے کہ اسی میں میرے لئے خیر ہو اس لیے کہ تُو تمام امور کی عاقبت اور اس کے انجام سے باقبر ہے میں نے تیرے جیسا کوئی قریمہ کا نہیں دیکھا جو اپنے بندہ زلیل کو اس طرح ورداش کر لے جس طرح تُو ورداش کرتا ہے کہ تُو مجھے بلاتا ہے تو میں بھو پھیر لیتا ہوں اور تُو مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں تُو سے نفرت جیسا بتاؤ کرتا ہوں اور تُو موضت کی پیش کش کرتا ہے تو میں رج کر دیتا ہوں جیسے کہ میں نے ہی تُجھ پر کوئی احسان کیا ہے مگر یہ تمام باتیں بھی نہ تیری مہربانی کو روکتی ہیں اور نہ تیرے احسان اور تیرے جود و کرم کے تفضل کو لہذا خدایہ خدایہ اپنے بندہ جاہل پر مہربانی فرما اور اپنے فضل و احسان سے کرم فرما دے کہ تُو انتہائی جواد و کریم ہے یقیناً ساری حمد اس اللہ سے لیے ہے جو ملک کا مالک کشیوں کا چلانے والا ہواوں کا مسکر کر دینے والا دامن صبح کا چاہ کرنے والا روز جزا کا حاکم اور آلمین کا پالنے والا ہے ساری حمد پروردگار کے لیے ہے کہ وہ علم کے باوجود حلم رکھتا ہے اور قدرت کے بعد بھی معاف کر دیتا ہے اور غزب کی اظہار کرنے میں بہت تاثیر کرتا ہے حالانکہ وہ ہر شہ پر قادر ہے جس کا ارادہ کر لیتا ہے ساری حمد اس خدا کے لیے ہے جو مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے اور ہر ایک کو وسط رسک عطا کرنے والا ہے صبح کا نمودار کرنے والا صاحب جلال و اکرام اور مالک فضل و انعام ہے وہ دور ہے تو اس قدر کے نظر بھی نہیں آتا اور قریب ہے تو اتنا کہ راز سربستہ کا بھی شاہد ہے یقیناً وہ صاحبِ برکت اور مالک کے علوے مرتبت ہے ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کے مقابلے میں کوئی اختلاف کرنے والا یا اس کے مثل کام کرنے والا یا اس کی مدد کرنے والا نہیں ہے اس نے اپنی عزت سے تمام صاحبانِ طاقت کو دبا دیا ہے اور پھر اس کی عزمت کے سامنے تمام صاحبانِ عزمت سر جھکائے ہوئے ہیں وہ اپنی قدرت میں جہاں تک چاہے اہاتہ کر سکتا ہے ساری حمد اس پروردگار کے لیے ہے جسے پکارتا ہوں تو جواب دیتا ہے اور نافرمانی کرتا ہوں تو پردہ پوچھی کرتا ہے وہ عظیم نعمتیں دیتا ہے تو میں اس کا کوری صلاح نہیں دیتا ہوں نہ جانے کتنی خوشگواد نعمتیں ہیں جو اس نے آتا کی ہیں اور کتنی خوفناک منزلیں ہیں جن سے بچا لیا ہے اور کتنی خوبصورت مسررتیں ہیں جن سے آشنا کر لیا ہے تو اب میں اس کی حمد و سنہ کر رہا ہوں اور اسے تذبیح و تقبیز کے ساتھ یاد کر رہا ہوں ساری حمد اس مالک کے لیے ہے جس کے پردے کو چاک نہیں کیا جا سکتا نہ اس کے دروازے کرم کو بند کیا جا سکتا ہے اس کا سائل محروم نہیں ہوتا اس کا امیدوار مایوس نہیں ہوتا ساری حمد اس پروردگار کے لیے ہے جو قوبزدہ افراد کو امن عطا کرتا ہے سالح افراد کو نجات دیتا ہے کمزوروں کو بلند کرتا ہے مستقبرین کو پس بناتا ہے اور مملو کے زمانہ کو ہلاک کر کے ان کی جگہ پر دوسرے افراد کو لے آتا ہے ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جو جابروں کی کمر توڑنے والا ظالموں کا ہلاک کرنے والا بھاگنے والوں کو گرفت میں لینے والا ظلم کرنے والوں کو سزا دینے والا فضیادیوں کی فضیاد رسی کرنے والا حاجت مندوں کی حاجتوں کا مرکز اور صاحبان ایمانی کے اعتماد کی منزل ہے ساری حمد اس پروردگار کے لیے ہے جس کے قوب سے آسمان اور اہل آسمان کھاپ رہے ہیں اور زمین اور اس کے باشن لے لرزہ برندان ہیں دریاؤں اور ان کی گہرائی میں پیرنے والوں کے دل میں تموش ہے ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے حمد کی ہدایت دے دی ہے کہ اگر وہ ہدایت نہ دیتا تو ہمیں اس کی اقتلاع بھی نہ ہوتی ساری حمد اس خالق کے لیے ہے جو سب کا خالق ہے اس کا خالق کوئی نہیں ہے وہ سب کا رازق ہے اور اس کا رازق کوئی نہیں ہے وہ سب کو کھلاتا ہے اور اسے کوئی نہیں کھلا سکتا وہ زندوں کو مردہ بناتا ہے اور مردوں کو زندگی عطا کرتا ہے وہ ایسا زندہ ہے جسے موت نہیں اور پھر ہر خیر اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے خدا یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما جو تیرے بندے رسول امین محبوب منتقب بہتری نقلائے حافظِ اسرار اور مبلغِ رسالت ہیں ان تمام رحمتوں برکتوں مہربانیوں ان آیتوں اور سلامتیوں سے بہتر حسین تر مکمل تلین پاکیزہ تر طیب و اتھر اور آلہ و عرفہ صلوات جو تونے کسی بھی اپنے بندے نبی رسول منتقب یا صاحبِ کرامت و عزاق پر نازل کی ہے خدایہ رحمت نازل فرما حضرت علی امیر المومنی اور رسولِ رب العالمین کے وصیفر جو تیرے عبدِ خاص ولی تیرے نبی کے بھائی مخلوقات سے تیری حجت اور تیری بزرگ تلین نشانی اور تیری عظیم تلین خبر ہیں اور رحمت نازل فرما اور رحمت نازل فرما صدیقہِ طاہرہ فاطمت الزخرافر جو تمام آلنین کی عورتوں کی سردار ہیں اور رحمت نازل فرما ستینِ رسولِ رحمت اور آئمہِ ہدایت حتن و حسین پر جو جوانانِ اہلِ جنت کے سردار ہیں اور رحمت نازل فرما آئمہِ مسلمین علی بن الخسین محمد بن علی جعفر بن محمد موسیٰ بن جعفر علی بن موسیٰ محمد بن علی علی بن محمد حسن بن علی اور ان کے خلق حاجیِ مہدی پر جو سب کے سب بندوں پہ تیری حجت اور چہروں میں تیرے امین ہیں بے شمار سلوات اور دائمی سلوات خدا یا رحمت نازل فرما اپنے ولی عمر پر جو تیرے عمر کے ساتھ خیام کرنے والے ہیں اور جن سے امیدیں وابستہ کی گئیں ہیں جن کے آگل کا انتظار ہو رہا ہے اور پھر انہیں ملائکہِ مقربین کے حلقے میں قرار دے دے اور روحِ قدس کے ذریعے ان کی ٹائد فرما کہ تُو عالمین کا پروزگار ہے خدا یا انہیں اپنی کتاب کی طرح دعوت دینے والا اپنے دین کے ساتھ قیام کرنے والا قرار دے دے اور انہیں روحِ زمین پہ اسی طرح اپنا قلیفہ بنا دے جس طرح پہلے والوں کو بنایا ہے ان کے لیے دین کو غالب بنا دے جسے تُو نے پسندیدہ پھراد دیا ہے اور ان کے خوف کو امن سے تبدیل کر دے کہ صرف تیری عبادت ہو اور کسی طرح کا شرک نہ ہو قدا یا انہیں بیزت دے اور ان کے ذریعے دوسروں کو بھی اعزاز دے ان کی بھی مدد کر اور ان کے ذریعے ہماری بھی مدد کر انہیں باعزت نسرت اور باعثانی فتح مبین اتا فرما ان کے لیے اپنی طرف سے وہ اعتدار طرح دے دے جو ان کا مددگار ثابت ہو قدا یا ان کے ذریعے اپنے دین اور اپنے رسول کی سنت کا اظہار فرما دے تاکہ کوئی حرف حق مخلوق کے خوف سے پوشیدہ نہ رہ جائے قدا یا ہم تجھ سے اس محترم حکومت کے طلبگار ہیں جس کے ذریعے اسلام اور اہل اسلام کو عزت نصیب ہو نفاق اور اہل نفاق ظلیل ہو اور ہمیں اپنے دین کے دائیوں اور اپنی راہ کے قائدین میں قرار دے دے اور اس کے نتیجے میں دنیا اور آخرت کی خرامت عطا فرما دے قدا یا جو ہفت انہیں پہچنوا دیا ہے اس کے اٹھانے کی طاقت بھی عطا فرما اور جو ہمیں نہیں معلوم ہو سکا ہے اس تک ہمیں پہچا دے قدا یا ان کے ذریعے ہماری پراغندگی کو دور فرما ہمارے درمیان پیدا ہو جانے والے شگاہ کو پر کر دے ہمارے تفرتے کو قطن کر دے ہماری قلت کو کسرت میں تبدیل فرما دے ہماری ذلت کو عزت بنا دے ہماری قربت کو دولت میں تبدیل کر دے ہمارے قرضوں کو عطا فرما دے ہمارے فقر کی تلافی فرما دے ہماری حاجتوں کو پورا فرما دے ہماری تنگرسی کو دور فرما دے ہمارے چہروں کو روشن کر دے اور ہماری گرفتانیوں کو دور کر دے ہماری حاجتوں میں کامیابی عطا فرما اور ہمارے وعدوں کو مکمل فرما ہماری دعاوں کو قبول فرما اور ہمارے مطالبات کو عطا فرما اور دنیا اور آخرت میں ہماری امیدوں تک پہچا دے اور پھر ہماری رقبت سے زیادہ عطا فرما اے بہترین مسئول اور وسیط ترین عطا کرنے والے امام کے ذریعے ہمارے سینوں کو سکون عطا فرما اور ہمارے دلوں کے رنج و غم کو دور فرما دے ہمیں اس حرف حق کی ہدایت فرما جس میں اختلاف پیدا کر دیا گیا ہے کہ تو جسے چاہے صراط مستقین کی ہدایت دے سکتا ہے اس کے ذریعے ہمیں اپنے اور ہمارے دشمن پر کامیابی عطا فرما اے پروردگار برحق ہماری ان دعاوں کو قبول فرما لے پروردگار پروردگار ہم تیری بارگاہ میں فریادی ہیں کہ ہمارے درمیان سے تیرا پیغمبر ان پر اور ان کی آل پر سلوات اٹھ گیا ہے تیرا ولی پردہ غیب میں ہے دشمنوں کی کسرت ہے اور اپنے عدد کی قلت ہے فتن سخت ہو گئے ہیں اور زمانے میں ہمارے قلاف حجوم کر لیا ہے لہذا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور ہماری مدد فرما فوری کامیابی کے ذریعے نقصانات کو دور کرنے کے ذریعے باعزت امداد اور اقتدار حق کے غلبے کے ذریعے رحمت کے وسیلے سے جسے ہمارے شامل حال کر دے اور اس آفیت کے ذریعے جس کا لباس پہنا دے اپنی رحمت کے واسطے سے کہ تُو بہترین رحم کرنے والا ہے اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد رحم کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے